ایش ڈی سچی کہانیوں پر آپ سبھی کا سواگت ہے میں ایک وکیل تھا ویسے میں کلکتہ میں رہتا تھا میری عمر چالی سال کی تھی لیکن ان چالی سالوں میں میں نے کبھی ایسا کیس ہینڈل نہیں کیا تھا اس کیس نے تو میرے دماغ کے سارے پرچے کھول کر رکھ دیئے تھے اور میں چھٹی لے کر کسی کارن سعودی عرب میں آیا تھا میرا وکیل کا چیمبر بنگال ہائی کوٹ میں تھا اور اپنے کام کی وجہ سے مجھے کئی جگہ باہر بھی جانا پڑتا تھا آج کل سعودی عرب میں تھا جب مجھے خبر ملی کہ یہ کیس جو میں نے ہینڈل کرنا ہے میں نے اپنے بوس سے کہا کہ میں چھٹی پر ہوں پر انہوں نے کہا یہ کیس بہت انوکھا اور عجیب ہے اسے صرف تم ہی ہینڈل کر سکتے ہو میں نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک کم عمر کا لڑکا ہے جس پر یہ کیس ہے میں حیران رہ گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس ریپ کے جرم میں پکڑا گیا ہے میں نے کہا عمر کیا ہے اس لڑکے کی جب انہوں نے عمر بتائی تو میں بہت حیران رہ گیا میں اپنا سب کام چھوڑ چھاڑ کر اس کیس پر دھیان دینے کی حامی پھر لی سب سے پہلے مجھے اس جگہ جانا تھا جہاں سے اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا تھا اس لڑکے کا جرم کرنے کا طریقہ واردات یہ تھا کہ الگ الگ گھروں میں چلا جاتا تھا وہاں پر عورتوں اور لڑکیوں کا ریپ کر کے بھاگ جایا کرتا تھا لیکن یہ کیسے ممکن تھا کوئی آپ کے گھر میں آ کر اس طرح کا کام کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے میں اس گھر میں گیا تو وہاں پر زیادہ تر عورتیں ہی تھیں وہ لڑکیاں کافی جوان اور خوبصورت لگ رہی تھیں میں نے ان کو دور سے ہی دیکھا تھا وہ ایک کمرے میں چلی گئی اور اس گھر کی جو عورت بڑی تھی وہ میرے پاس آئی بہت پریشان تھی رو رہی تھی وہ گھر تھا جہاں سے لڑکے کو پکڑا گیا تھا وہ کہنے لگی ہم تو لٹ گئے ہم تو برباد ہو گئے ہمیں کیا پتا تھا ہمارے ساتھ یہ سب ہوگا میں نے کہا کیا مطلب مجھے پوری بات بتائیے ہوا کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ لڑکا باہر کوئی چیز بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا کہہ رہا تھا بہت اچھا سیمپو ہے آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے ہمارے گھر میں صرف لڑکیاں ہی ہیں اور ان کو بال لمبے کرنے کا بہت شوق ہے اس لیے ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم سب بے ہوس ہو گئے پہلے اس نے ہم سے پانی مانگا تھا ہم نے اسے پانی دیا میں نے کہا کہ گرمی ہے بیچارہ گرمی میں کام کر رہا ہے لیکن وہ لڑکا پانی پیتے ہی بے ہوس ہو گیا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں اس کو سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتے تھے اسے تو ہوس میں لانا ہی تھا بڑی مشکل سے اٹھا کر ایک کمرے میں بستر کے اوپر رکھ دیا اور اس کی تالاسی لی کوئی نمبر یا فون مل جائے اس میں سے کسی اپنے کا نمبر ہو تو اس کو بتائیں کہ آپ کا رشتدار یہاں پر بے ہوس ہوا پڑا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوس آ گیا اور ہم سب کو جیسے کسی نے کوئی نسے کی چیز دے دی ہو ہم لوگ بھی بے ہوس ہو گئے جب اٹھے تو پتا چلا کہ میری دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہ عورت بولتے بولتے رک گئی اور رونے لگی میں نے کہا کہ پھر وہ لڑکا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بھاگ گیا میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اسے گھر میں داکل نہیں کرنا چاہیے تھ انہوں نے کہا ہم تو بتا تو رہے ہیں کہ وہ بے ہوس ہو گیا تھا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے بات تو ان لوگوں کی ٹھیک تھاک تھی کوئی پر آیا آدمی آپ کے دروازے پر آ کر بے ہوس ہو جائے تو آپ اسے واپس سڑک پر تو نہیں فیک سکتے میں نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کا بھی بیان لینا ہوگا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں نے ان لڑکیوں کا بیان لیا اور میں اپنے سر کے پاس آ گیا میں نے کہا کہ اب وہے لڑکا کہا ہے تو انہوں نے کہا اس کو تو پکڑ لیا گیا ہے پولیس کے ہراست میں ہے میں نے کہا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جب میں پولیس اسٹیسن گیا تو میں نے اس لڑکے کو دیکھا میں حیران رہ گیا یہ لڑکا تو بہت ہی کم عمر کا تھا پر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا اور صرف یہ گھر ہی نہیں تھا یہ واردات تو لگاتار کئی گھروں میں ہوا تھا بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے کیس اُبھر کر سامنے آئے تھے سارے کیسوں میں طریقہ واردات یہی تھا وہ گھر میں داخل ہوتا کسی بہانے سے گھر کے اندر تھوڑی دیر رک جاتا پھر ان لوگوں کے اوپر یا تو کوئی بے ہوسی کا سپری کر دیتا تھا یا کوئی چیز ان کو سوہا دیتا تھا وہ سب بے ہوس ہو جاتے تھے اور جو بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا اس کا ریپ کر دیتا اور پھر اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں ان لڑکیوں کی ویڈیو بھی بنا لی جاتی تھی انہیں بلیک میل بھی کیا جاتا تھا یہ معاملہ ایسے چل رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے گینگ کا کام ہو کہ کوئی گینگ آیا ہوا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے لیکن اس لڑکے کے ساتھ نہ تو کوئی گینگ پکڑا گیا تھا اور نہ ہی کوئی آدمی صرف یہ لڑکا ہی تھا اور اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ مکھی بھی مار سکتا ہو فلحال اسے کرسی پر بٹھایا گیا آگے ٹیبل پر بیٹھا ہوگا تھا میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی ہوئی تھی میں نے کہا یہ سب کیا ہے کیوں کیا تم نے ایسا اور یہ سب کیسے کیا وہ لڑکا بول ہی نہیں رہا تھا میں نے کہا اگر تم نہیں بولو گے تمہارے لیے بڑی سمسیہ بن جائے گی اس نے کہا کہ میرے لیے پہلے ہی بہت بڑی سمسیہ بن گئی ہے وہ بہت ڈرہ ہوا تھا میں نے کہا کہ تم مانتے ہو نہ کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے میرے اس بات کا اس نے کوئی جباب نہیں دیا جتنے بھی گھروں نے ریپورٹ کی تھی ان سب میں نے پوچھ تاج کی تھی انہوں نے اسی طرح کی کہانی سنائی تھی یہ لڑکا کسی کام سے آتا تھا اور بےہوس ہو جاتا تھا پھر کہتا تھا مجھے بہت بھوک لگ گئی ہے الگ الگ کہانیاں سناتا تھا کسی کو کہتا تھا میری ماں نہیں ہے تو کسی کو کہتا تھا میرے باپ نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے میرے گھر میں بہن بھائی بھوکے ہیں روتا تھا ایسا لگتا تھا اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے جال میں فسا لیتا تھا اور کہتا تھا میں نے تین چار دین سے کھانا بھی نہیں کھایا پھر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کسی گھر کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا تھا اور وہ لوگ اس کے جھانسے میں آ کر اس کی مدد کرنے کے لیے اسے اندر لی جاتے تھے کسی بھی آدمی کے گھر میں گھوسنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور کوئی بھی کسی گیر آدمی کو اتنی آسانی سے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا اس میں کم عمر کے لڑکے پر کوئی بھی بھروسہ کر سکتا ہے اور یہ بھروسہ ہی تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا ابھی تک کچھ پریوار ایسے تھے جنہوں نے ریپورٹ بھی نہیں لکھوائی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی اجزت داؤ پر نہیں لگانا چاہتے انصاف ملے گا اور اجزت کی مٹیا میل ہو جائے گی اور اس نے میرے کسی سوال کا جباب نہیں دیا تھا میں نے کہا کہ اگر تم بھولو گے نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا پر وہ نہیں بول رہا تھا یہ سب ہمارے پیترے ہوتے ہیں تاکہ مجرم سے ہم پوچھ سکے وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا میں باہر آیا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ دیکھو آجل کے حالات اس لڑکے نے کتنا بڑا کانڈ کر دیا ہے دیکھو اور اس کے کام دیکھو میں نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سمات بہت برا ہوتا جا رہا ہے لیکن اب ہمارا کام تو قریب ختم ہی ہو گیا تھا سمسیا تو سیدھی تھی اس کو پکڑ لیا گیا ہے اب اس کی سزا ہو جائے گی اس آدمی نے کہا کہ لیکن اس نے اپنا گناہ ابھی تک قبول نہیں کیا ہے میں نے کہا کہ ہاں قبول تو نہیں کیا پر اتنے سارے گواہ کچھ گھروں کے آگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگی ہوئے تھے اس کے اندر اسی کے فوٹی جائی ہے وہ باقاعدہ رو رہا تھا اور اندر سے ایک لڑکی نکلی جو اس کی مدد کرنے کے لیے اندر لے گئی اور پھر اسی لڑکی نے ریپورٹ لکھوائی تھی کہ وہ بہت پریسان تھی ایک عجیب بات یہ تھی کہ گھر کے سارے لوگ بے ہو سو جاتے تھے اور گھر میں سے اور کوئی سمان نہیں جاتا تھا صرف ایک ہی گناہ کو بار بار دوہرائی جا رہا تھا مطلب یہ کہ لڑکا چور نہیں تھا اس نے کبھی کوئی چوری نہیں کی تھی اب اس کو جج کے سامنے پیس کرنا تھا ہم سب وہاں پر موجود تھے میرے بوس نے � کی کہا تھا یہ کیس جرورت سے زیادہ دلچسپ بھی تھا اور عجیب بھی تھا جج نے کہا کہ تمہاری عمر کم ہے تمہیں بچوں کے جیل میں رکھا جائے گا لیکن جیسے ہی تم 18 سال کے ہو جاؤ گے اس کے بعد تمہیں بہت سخت سجا دی جائے گی تمہیں فانسی بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی پر پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تو وہ چپ ہو گیا جج نے کہا کہ کچھ تو بولو پر وہ بلکل نہیں بول رہا تھا پھر جج نے کہا تمہاری کوئی آخری خواہیس ہے تو اس نے ایک عجیب سی خواہیس کی مانگ کر دی اس نے کہا کہ ہاں میری ایک خواہیس ہے کیا آپ پوری کرواؤگے ہم لوگوں نے کہا کہ اب دیکھو کیسے فٹ فٹ بول رہا ہے اور پہلے نہیں بول رہا تھا جج نے کہا کہ تمہاری آخری خواہیس کے بعد میں پوری اور کروائی کی جائے گی اس نے کہا کہ نہیں میری خواہیس یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد پوری کروائی جائے اس کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ جو بھی کریں مجھے کوئی سمسیا نہیں ہے جج نے کہا کہ کیا ہے تمہاری آخری خواہیس تو کہنے لگا میں ایک آخری بار سومنگ پل میں نہانا چاہتا ہوں جب ہم لوگوں نے اس کی یہ خواہیس سنی تو وہ لوگ حیران رہ گئے یہ کس طرح کی خواہیس ہے اور یہ کیسی خواہیس ہے ایسی خواہیس تو آج تک کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی مجرم مقصود سے پوچھا گیا تم نے ایسی خواہیس کیا سوچ کر کی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پانی پسند ہے اس لیے ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا کیونکہ اب ہمیں اس کی کسی بھی بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے اتنا کہہ کر اپنی جبان پر پھر سے تالہ لگا لیا خیر جج نے کہا کہ اب اس کی آخری خواہیس ہے تو پوری کروانی ہی پڑے گی جج نے حکم دیا کہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس کو کسی پرائیویٹ سویمنگ پل میں لے جاؤ جہاں پر اس وقت کوئی بھی موجود نہ ہو اس کی خواہیس پوری کرنے کے بعد بچوں کے جیل میں بھیج دیا جائے گا جیسے ہی 18 سال کا ہوگا اس کو اس کے جرم کی سجا دی جائے گی کیونکہ اس نے ایک نہیں نہ جانے کتنے گھر برباد کیے تھے یہ کام وہ کئی مہینوں سے لگاتار کر رہا تھا کئی گھروں سے تو بیان بھی لکھوایا گیا تھا کہ ان کے گھر کی دو لڑکیا ماں بنے والی ہیں کیونکہ ایک دو مہینے پہلے ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا جب یہ خبر سب لوگوں کو پتا چل گئی اس آدمی کو پکڑ لیا گیا گھر گھر جا کر یہ سب کر رہا تھا لوگوں نے اب سامنے آنا شروع کر دیا تھا کیونکہ مجرم پولیس کے ہاتھوں میں تھا مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ اب ان لڑکیوں کی جندگی کا کیا بنے گا اس کے ساتھ گھر بیٹھے ہی اتنا برا کانڈ ہو گیا تھا لیکن کیا یہ سب کچھ اسی نے کیا تھا اس کی اس انوکھی آخری خواہیس پوری کرنے کے لیے ہم لوگ ایک پرائیوٹ سومنگ پول میں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیسے دے تو ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں گے پیسہ ہی ہوگا ہم نے سارا ایریا ہی کھالی کروایا اس کے آس پاس کچھ لوگ بھی کھڑے کر دیے گئے کیونکہ کچھ قیدی بہت زیادہ چلانک ہوتے ہیں اس طرح کی خواہیس کرتے ہیں جس میں ان کو بھاگنے کی بہت زیادہ چانس نظر آتے ہیں اور وہ پاگل بنا کر بھاگ جاتے ہیں ایک بار ایسا ہی ہوا تھا ایک آدمی نے کہا تھا کہ وہ ایک کمرے میں پورا دن بیتانا چاہتا ہے بس یہی اس کی آخری خواہیس ہے اور موقع دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا اس لڑکے کو کہا گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر کوئی نہیں ہے تم اپنی خواہیس کو پوری کر سکتے ہو اس کا نام مقصود تھا سکل و سورت کا خوبصورت تھا عمر کم تھا لیکن قد کاتھی میں جوان لگتا تھا اگر میں اپنے کام کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا تھا اس نے کچھ غلط کیا تھا کیونکہ یہ سکل سے بہت معصوم لگ رہا تھا لیکن ایسے ہی لوگ مجرم ہوتے ہیں جن کی سکلوں پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ مجرم ہیں میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا میرے ساتھ جج صاحب بھی موجود تھے انہوں نے کہا میں اپنی نگرانی میں اس لیے آخری خوائز پوری کروانا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے ہم لوگ اپنی باتوں میں بجی ہو گئے جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کر ہی لیتے ہیں پولیس والوں میں سے کچھ لوگ پہرے پر کھڑے تھے لڑکے نے اپنے جھوٹے اتارے اور پانی میں جانی کی تیاری کرنے لگا پہلے تو وہ پانی سے دیکھ کر گھبرا رہا تھا اس نے بیچ میں اپنی ٹانگیں لٹکا لی اور جمین کے اوپر بیٹھ کر پانی میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد پانی کے اندر چلا گیا اگر اس نے یہ آخری خوائز کی تھی کہ مجھے سویمنگ پول میں تیراکی کرنی ہے پھر اس کو تیرنا بھی تو آتا ہوگا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایسا منجر دیکھا ہم حیران رہ گئے وہ پانی سے باہر نہیں آ رہا تھا پانی کے نیچے چلا گیا تھا اتنا ایکسپیرینس والا تو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ پانی میں جانے سے پہلے وہ کافی گھبرائے ہوا لگ رہا تھا میں نے پانی کے طرف دیکھا تو وہے لڑکا اوپر نہیں آ رہا تھا میں نے جد صاحب سے کہا یہ کیا سمسیا ہے یہ لڑکا تو پانی کے نیچے اوپر ہی نہیں آ رہا ہم سبھی تھوڑا الٹ ہو گئے تھے سمسیا تو تھوڑا گڑھ بڑھ لگ رہا تھا پھر ایک آدمی کو اشارہ کیا جا رہا تھا آگے جا کر دیکھے کہ کیا ہے اس نے دیکھا تو وہے جلدی سے پانی میں چھلانگ لگا دیا ہم لوگ بھی حیران ہوئے اس نے کہا کہ لڑکا تو ڈوب رہا ہے اس کا مطلب کی وہ سجا سے بچنے کے لیے آتم حتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ شاید وہے جیل نہیں جانا چاہتا تھا جتنی اس کی کم عمر تھی اس سے اسی طرح کی بات کی امید کی جا سکتی تھی لیکن اس سے پہلے جو اس نے کارنامے کیے تھے وہ پھر کیسے کر گجر گیا تھا وہ اتنا ہی بجدل تھا تو یہ سب اس نے کیسے کر لیا تھا اسے پانی سے نکالا گیا اس کی سانسیں بہت ہلکی پھلکی چل رہی تھی جلدی ڈاکٹر کے پاس لے گئے جت صاحب بھی پریشان ہو گئے ہم سب بھی سوچنے لگے یہ کیسی سمجھ سیا ہے ہم لوگ جلدی اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا جب ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی خبر آج صبح سے بہت زیادہ چل رہی ہے ڈاکٹر بھی تھوڑا حیران ہوا یہ وہی لڑکا ہے میں تو سمجھا کوئی جوان آدمی ہوگا ہم نے کہا یہی ہے انہوں نے اس کو جلدی چیک اپ کرنا شروع کر دیا تھا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی اسے ہوس آ گیا تھا اس کے پیٹ سے پانی کی آواز آ رہی تھی جو اس کے موں سے نکل رہا تھا یعنی کہ اس کی حالت پہلے سے ٹھیک ہو گئی تھی ہوس میں آ گیا تھا اور جندہ بھی تھا لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اسے کچھ دیر زیادہ اور ہوسپٹل میں رکھنا ہوگا کیونکہ مجھے سمجھیا کچھ اور ہی لگ رہا ہے ہم نے کہا لیکن یہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا یہ آپ کو چکمہ دے کر بھاگ گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اپنے دو لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے لیکن مجھے سمجھیا کچھ خراب لگ رہی ہے ہم نے کہا کہ کیا مطلب تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں وہ دو گھنٹے کے لیے اس لڑکے کو اندر لے کر چلے گئے اس حصے میں ہمیں جانے کی پرمیشن نہیں تھی لیکن ہم نے اپنے دونوں لوگوں کو اندر بھیج دیا تھا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کو اپنے کمرے میں بھلایا اور کہا اس لڑکے کے بدن کے اندر ہمیں ایسی چیز ملی ہے جو اس بات کی نسانی دے رہی ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے ہم نے کہا کیا مطلب تو انہوں نے کہا اس لڑکے کے بدن میں چپ لگی ہوئی ہے انہوں نے ہمیں وہ چپ دکھائی انہوں نے کہا یہ چپ اس کی کلائی میں اندر ڈال دی گئی تھی اس کو ڈالنا اتنا کوئی بڑا پروسیزر نہیں ہے آرام سے ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایکسپیرنس والے لوگوں سے اس چپ کے بارے میں بتایا انہوں نے اسے چیک کیا تو انہوں نے کہا یہ چپ تو آپ کی لوکیشن اور آپ کون سی جگہ پر موجود ہیں اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے یعنی کی ایک ڈیٹیکٹر ہے لیکن یہ اس لڑکے کی کلائی میں کیوں تھا اس کا مطلب ہم جو سمجھ رہے تھے وہ آخر میں نہیں تھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کیس کلوج ہو چکا ہے لڑکا گنہگار ہے اسے پکڑ لیا گیا ہے اسے سزا دی جائے گی لیکن شاید کچھ اور سمسیا تھا پھر ہم نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اب بتاؤ کی بات کیا ہے اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی اس کیس کا ایک نیا پہلو نکل کر ہمارے سامنے آ گیا جسے ہم سب حیران رہ گئے اس لڑکے کی حالت پہلے سے اچھی تھی ہمارے سامنے بیٹھا تھا میں نے کہا پہلے بھی تم نے نہ بول کر پولیس اور قانون کو بھی گمراہ کیا تھا اب بھی تم نہیں بولے تو برا ہو جائے گا اس لیے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے چپ تمہاری باجو میں کس نے ڈالی تھی اس نے کہا میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں اثر میں اکیلا نہیں میرے ساتھ پوری ٹیم ہے ہم نے کہا کیا مطلب ٹیم سے تمہارا تم اس جگہ واردات پر اکیلے پائے گئے تھے اور ان سب میں تمہارا ہی ہلیا بتایا گیا تھا اس نے کہا کہ وہ تو میرا ہی ہلیا بتائے گا کیونکہ سامنے تو میں ہی جاتا تھا لیکن جب وہ سب لوگ بے ہوس ہو جاتے تھے تو پھر میں وہاں نہیں ہوتا تھا مجھے وہاں سے بھیج دیا جاتا تھا اور میری جگہ وہاں اور لوگ آ جاتے تھے میں نے کہا کیا مطلب پوری بات بتاؤ اس نے کہا کہ وہ پانچ لوگ ہیں مجھے عمر میں بڑے ہیں چالی سے تیس سال کے بیچ کے عمر تک کے ہیں لیکن ان کا قد کسی چھوٹے لڑکے جتنے ہی ہیں یعنی کی میری جتنی ہے اور میرے جیسے ہی کپڑا پہن کر ایک ایک کر کے گھر میں گھستے ہیں اور پہلے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ان کو پوری طرح سے آف کر دیتا ہوں اس لیے وہ سب سمجھتے ہیں جو کچھ کیا ہے وہ کسی چھوٹے قد کے انسان نے کیا ہے کیونکہ یہ الجام تو مجھ پر لگ جاتا ہے میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں اس گھر کے اندر چلا جاؤں اور موکہ دے کر ان لوگوں کو کسی طرح بے ہوس کر دوں میرے پاس ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے جسے میں گھر کے اندر کونے میں رکھ دیتا ہوں اس میں سے اس طرح کی اسمیل اڑتی ہے سب لوگ بے ہوس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ جو چاہے کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ سب کچھ مجاک ہے اور انجوائمنٹ ہے ان کو یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے جرم کے واردات پر مجھے انہوں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک چھوٹے لڑکے پر کسی کو شک نہیں ہوتا یہ تو تب پکڑا گیا جب معلومات بہت آگے نکل گئے تھے اس کام کو کرتے ہوئے کافی دن بیٹھ گئے تھے ہم نے کہا تم نے سومنگ پول میں تیرنے کی خواہیس کیوں کی تھی اس نے کہا میں ڈر گیا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں جیل نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا اس لیے سوچا کہ جان دے دیتا ہوں تاکہ مجھے جیل میں نہ جانا پڑے نہیں تو آپ لوگ مجھے فاسی کی سجا دے دیتے میں فاسی کے جریے نہیں مرنا چاہتا تھا انہوں نے کہا تم ان لوگوں کے ساتھ کام کیوں کرتے ہو اگر وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں تو پھر تمہارا ان کے ساتھ ہونا بینہ وجہ تو نہیں ہو سکتا اس لڑکے نے ایک اور بڑی بات بتائی اس نے کہا کہ ان کے پاس میری ایک بہن ہے ہم نے کہا کیا مطلب اس نے کہا کہ میری چھوٹی بہن ابھی بہت چھوٹی ہے چار سال کی ہے ان لوگوں کے پاس ہے انہوں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو وہ میری بہن کو جان سے مار دیں گے اس لیے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں لیکن اب مجھے پتا چل گیا کہ میں اپنی بہن کو بھی بچا نہیں پاؤں گا اس لیے خودکشی کرنا چاہا تھا کیونکہ جب میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا تو جندہ رہ کر کیا کرتا میں آپ لوگوں کو ان کا پتا بھی اس لیے نہیں بتا رہا تھا کیونکہ میں آپ لوگوں کے پاس ہوں یہ بات بھی وہ جانتے ہیں اور اگر ان کو پتا چل گیا کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ میری بہن کو جندہ نہیں چھوڑیں گے لڑکے نے فوٹ فوٹ کر رونا شروع کر دیا اور ہم سب حیران رہ گئے کہ سہی میں اس کیس کی جڑے تو بہت اندر تک فیلی ہوئی تھی میں یہ سب کچھ نوٹ کر رہا تھا کیونکہ مجھے اس ریپورٹ کو بنا کر جنتہ کے سامنے بھی پیس کرنا تھا اب یہ بات جنتہ کے سامنے رکھنا ہماری مجبوری بن گیا تھا کیونکہ سب کو اس بارے میں پتا تھا اس کا مطلب یہ لڑکا بے کسور تھا اس کا کسور اتنا تو نہیں تھا کہ اس کو جیل بھیج دیا جاتا یہ تو خود مجبور تھا یہ تو خود وکٹم تھا مجرم نہیں تھا اس کو ہم نے ایک اچھی جگہ پر کر دیا اور ہم نے اسے یقین دلوایا کہ یہ لوگ تمہاری مدد کریں گے میں یہ سب بتاؤں گا کہ تمہاری گلتی نہیں تھی تمہاری بہن کو بھی بچا لیا جائے گا تم فکر مت کرو اب ان لوگوں کو پکڑنا پولیس کا کام تھا لیکن میں حیران تھا کہ انہوں نے جس طرح سے یہ چال چلی تھی موقع واردارت پر اس لڑکے کو رکھا جاتا تھا اس کے پیچھے پورا پلاننگ تھا اور گیم تھا اس بیچارے لڑکے کو موقع واردارت پر رکھا جاتا تھا سارا کام وہ کر کے دیتا اس لڑکے سے ان لوگوں کا ہلیا پوچھا گیا الگ الگ لوگوں کی تصویر بھی دکھائی گئی کچھ مجرم پولیس کو چکمہ دیتے رہے ان کا پولیس ریکورڈ میں پورا ایک ایلبم تھا دو لوگوں کو تو اس میں سے ہی نکل آئے تھے اس لڑکے نے کہا کہ یہ دونوں ہی اس گیم میں باقی تین لوگوں کا ابھی پتہ نہیں چل سکا جب ان تینوں کو پکڑ لیا گیا تو پولیس نے ایک بہت بڑی پریس کانفیرنس بھی جس میں ان کو بھی بتایا اور اس لڑکے کو بھی ساری کہانی نے جنتہ کے سامنے پیس کیا ان کو بتایا یہ سمسیا کیا تھا سب لوگ حیران تھے میں نے ان لڑکوں کو دیکھا واقعی ان کی قد کاٹی بہت چھوٹے تھے لیکن عمر میں وہ بہت زیادہ تھے ان لوگوں نے بتایا کہ یہ جرم کس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ پانچوں بہنے تھے جن کی وجہ سے ان کی شادیہ نہیں ہو رہی تھی نہ ہی ان کے قریب کوئی لڑکی آئی تھی اسی وجہ سے وہ پانچوں مل کر ایسی گھٹناوں کا انجام دیتے تھے جانچ پرتال کرنے پر یہ بھی پتہ چلا تھا وہ تین بھائی اور ان میں سے دو آپس میں کجن تھے یعنی کی ایک دوسری کے رشتہ دار تھے اور وہ پانچوں کا ایک گینگ تھا ہم نے مقصود کی بہن کا بھی پتہ لگوا لیا جب اس بچی کو مقصود کے پاس پہنچا دیا گیا وہ بہت خوش نحال ہو گیا تھا لڑکی بھی اپنے بھائی کو گلے لگ کر رونے لگ گئی تھی بہت ڈری ہوئی تھی مقصود نے شکریہ ادا کیا اسے تین مہینے کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ دوبارہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ کر کٹ پتلی نہ بن جائے پھر اس کے بعد ان دونوں بچوں کو چائلڈ ہوم کے حوالے کر دیا گیا جب تک وہ دونوں بالک نہیں ہو جاتے ان کا سارا خرچہ ان کی جمع داری پوری چائلڈ ہوم کی تھی میں کبھی کبھی مقصود سے ملنے آتا ہوں وہ میرا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اپنی بہن کے ساتھ وہی رہتا ہے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں یوں ہی نہیں گئے تھے ان کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کے ماں باپ کو مار ڈالا اور پھر ان بچوں کو استعمال کیا وہ کہتے ہیں نا جو جیسا ہوتا ہے ویسا دکھائی نہیں دیتا اگر ہم لوگ اس کیس کی حقیقت نہیں جان پاتے تو ہم شاید ابھی تک مقصود کو سجا سنا چکے ہوتے اور جیل میں ڈال چکے ہوتے اس کو سجا مل جانی تھی اس کی بہن ہمیشہ کے لیے کہیں کھو جاتی یہ لوگ مقصود جیسے ہی کسی اور آدمی کو تلاس کر رہے ہوتے اور اپنے مقصد میں کامیاب رہتے ساید ان کا یہ وقت آنا بھی لکھا تھا لیکن جلدی پکڑے گئے تھے لیکن میں ابھی بھی یہی سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے کتنا گہرا کھیل رچایا تھا اس حد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا آپ لوگ بتائیے آپ نے بھی یہی سوچا تھا یہ سب کچھ مقصود نے کیا ہوگا آپ کے دماغ میں یہ بات بھی آئی تھی شاید اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں کیونکہ ہر گھر میں سے مقصود ہی نکلتا تھا اور دیکھا جاتا تھا گھر کے اندر جاتا ہوا نکلتا ہوا لوگ کہتے تھے کہ ایک ہی لڑکا ہے جو چھوٹے قدقہ تھا وہ ہی ہمارے گھر میں آیا تھا اور اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے وہ پانچوں موجرم تو جیل میں تھے اور مقصود اور اس کی چھوٹی بہن چائل ہوم میں تھے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے شاعر شیئر بھی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ہم اپنی کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ مجھ پر صدا اپنا پیار اور سنے بنائے رکھیں سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستوں